عمران خان صاحب نے اٹک سے ڈیالا جانے سے انکار کر دیا ہے میرے پاس میں کوئی تلچسپ ہی لے عمران خان صاحب تو یہ خبریں ایک محول بن گیا تھا کہ شاید عمران خان کے لیے جو معاملات ہیں وہ سان کیے جا رہے ہیں جیل کی صحبتیں برداشت کر کے یا اس طرح ہی کر کے تو وہ نہیں کر سکتے میں نے عمران خان صاحب کا پاکستانی تاریخ کا سب سے قرب ترین دور دیکھا ہے بعد نے انتظامی سب سے زیادہ دیکھی ہے اس طور پر ہمیں بڑی حضیمتیں ہوئی ہیں انڈیا نے پانچ اگست کو کشمیر سیز کر لیا یہ طرح چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ جب سے مرگ کشمیر ہو رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل پلس میں ہوں اب کمیزبان عنیب زہیر میرے سال حفیظ اللہ نیازہ صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں پاکستان کی جو کرنٹ سٹویشن ہے پولٹیکل سٹویشن ہے پولٹیکل معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رہتی ہے ان کی تجزیہ نگار ہے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے حفیظ اللہ نیازہ صاحب کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو حسان نیازی صاحب ہیں ساتھ زادے ہیں حفیظ اللہ نیازہ صاحب کے ان کے بارے میں ایک خط لکھے ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو تو اس بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر آپ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو حسان نیازی کے حوالے سے کوئی جواب آیا کوئی امید ہے آپ کو اس حوالے سے پہلی پاتہ تو یہ خط میں نے نہیں لکھا ٹھیک ہے اس خط میں میرا ذکر سکر رہے ہیں ٹھیک ہے کس نے لکھا ہے میرے خط میں آپ کو بھیج دوں گا وہ خط ہے پاکستان کے نامور اور بہت جو بھی ہمارا پورا جو اس کی رپزنٹیشن ہے اور اس میں ایک سو گیارہ بندوں نے وہ خط چیف جسٹس آف کو بھیجا ہے ٹھیک ہے ایک سو گیارہ سے پہلے جب میرا خیالے پرسو جب ڈسپیچ کیا گیا ہے اتوار کو اس وقت سکسٹی تھری بندے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ جیسے ڈسپیچ کیا گیا اسپرینی بوڑ کے چیف جسٹس کو تو پھر بہت سا دوستوں کی کالز کا تانتہ بند گیا مجھ سے پوچھتے رہے کہ جی ہمارا نام نہیں ہے اور ہم بھی آنا چاہتے ہیں یا مزید تفسیر دوائیں بتایا کہ جی یہ خط ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر میرے جو دوست ہیں سینئر بھی ہیں استاد بھی ہیں مربی بھی ہیں مجی برمان شامی صاحب اور پھر اس کے بعد بہت سارے جو دوسرے سینئر لوگ ہیں الطاف حسن قریشی صاحب بیانوے سال لوگی مر ہے لیکن وہ ماشاءاللہ بھی کولم بھی لکھتے ہیں شعور بھی ہے اور پاکستان میں ان سے بڑا نام صاحبت میں ہے نہیں انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ شامی صاحب نے ان سے مشاہ کیا ہے اور یہ بہت ہی ہے اور یہ بہت ایک جو راست قدم ہے اور پھر نجم سیٹی صاحب انہوں نے بڑی حوصلہ وضائی کی سارے ان کو تو میرا خیال ہے کہ جیسے جو کو شامی صاحب نے بتا رہے تھے کہ جو وہ لے سنا سکتے تھے کیونکہ دستت تو ہو نہیں سکتے تھے اوپن خات میں ہوتے بھی نہیں ہیں پھر ان کی کونسٹ لی جاتی ہے کہ تو جو تو ان کو کوئی جس کو بھی کال کی تو بالکل باہ موجود تھا اس کے ادھر صرف تین چیزوں کی گزارش کی گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی چونکہ ہم سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اپنے شاہی تکلیف کا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ حسان والد اور والدہ اسی بیوی اور اسی بہنوں کو رسائی دی جائے کو ملاقات کریں ٹھیک ہے اور اگر نہیں ملاقات کرواتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئل پرسان ہے ٹھیک ہے اگر اسے ویئر بوکس نہیں بتاتے کہ وہ کہاں پہ ہے تو وہ مسئل پرسان ہے اس کے لابے کوئی ڈیفنیٹی نہیں کی دوسرا اس کے اندھر یہ تھا کہ تو انہوں نے کہا جی اس کا میڈیکل فورن کرائے جائے ٹھیک ہے اس کو جب ظاہر ملاقات کرنے کے لیے وہ پرڈیوز کریں گے اور میڈیکل کرائے جائے اور تیسہ ہی ہے کہ اس کو وکیل کرنے کا حق دیا جائے وہ اپنے وکیل مقرر کر سکے اور آپ پاکستان گندر کسی بھی کیس میں ہوں آپ کو وکیل کرنے کے اختیار ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ ہائی کورٹ جو تھی ہے ان کو کہا گیا کہ جو ایک ہی فقط اشتداد تھی کہ میری ملاقات رہی جائے تو جب سے میرا خیال میں ایک مہینہ سے زیادہ ہو گیا کوئی ایک مہینہ ساتھ اٹھ دین ہو گیا یا دس دین ہو گیا تو پہلے خبرے میں آئی تھی پیش کیا پہلے دیر مہینے سے ہائی کورٹ نے دو تین ہیرنگ کر کے اور اس کو غیر مہینہ مدد کے لئے اس کو مطبی کر دیا چھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ہم نے کیوی تھی پٹیشن سی ایم اس میں ریجسٹر آفیس اتراز لگے واپس آ گئی اب مجھے آج خبر ملی ہے کہ چیم چیزر صاحب نے مجھے لگا دیا اب اسے ہو سکتا ہے کہ خط کا بھی جو پنی ہو اگر نہ اس کی درخواست پڑی تھی ٹھیک ہے تو آپ بند رہی ہے کہ یہ خط نے لکھا گیا ہے میرے تین میڈیا کے دوستوں نے اور جن 111 بندوں کا نام ہے آج کی تاریخ تک ان کی طرف سے ہی کیا ہے اور اسے میرے حوالے سے بات کی کہ یہ حسان صاحب کے حوالے سے ترازے تو آپ نے یہ بات 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 دیا ہے کہ حسان عزی سے آپ کوئی ملاقات نہیں ہوئی جتنی عرصے وہ گاہد رہے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں یہ ہوتی رہی ہے جیت ہوتی ہے تو آپ نے ان کو کوئی کیسر کنفرنس کرنے کا مشورہ دیا بات یہ ہے 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 کہ اسے سچ بوڑھے ہیں جو کچھ ہے سمجھانے کی کوشش کیا ہے؟ نہیں سمجھانے نہیں ایک بندے نے کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو کانون کا احترام کیا کریں آپ کو لائے بایڈک ستیزیں آپ جو گھرزی سیاست کریں یہ زیادہ ہے کیونکہ یہ ساری پولٹیکل پارٹی یہ سیسٹم کا حصہ ہے ان کے ادھے پولٹی سیسٹم کا حصہ ہے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ میں اس سے ہمیشہ خصوصی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی یہ کہہ کہ جب آپ کے کوئی سکرم عملہ ہے آپ سچ پتہیں عمران خان صاحب نے اٹک سے اڈیالا جانے سے انکار کر دی جائے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا وجہ حافظتی ہے کہ انہوں نے اٹک سے اڈیالا جانے پر انکار کیا ہے کہ نہیں تو مجھے اس سلسل میں میں نے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں مران خان صاحب سے کبھی نہیں رابطہ میرے پاس میں امیران خان صاحب کل جب یہ خبر آئی تھی کہ اڈیالا شفٹ کر دیا جائے گا تو کامی خبریں میں نے اپنی شرک کیا کہ اس کو یہی کھانے پر میں نے مران خان صاحب کے جو دور ہے اس کا سب سے تقلیق پارٹ ہی ہے کہ اس نے آئین قانون اپنے مخالفین کو ماورہ آئین ماورہ قانون ان کو ضدہ فکر کریں پر جی وہ ان کے ساتھ بہت ایک ان کا بڑا معاندان اور ایک اثر روئیہ تھا بڑے تکلیق دے روئیہ سر کل جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو چھوڑنے کی بات بھی پی ٹی آئی کے اور امران ریاست خان صاحب کو ڈیالا شفٹ کرنے کی بات تو خبریں ایک محول بن گیا تھا کہ شاید امران خان کے لئے معاملات ہیں وہ آئی ہیں کوئی اس میں صداقت ہے کہ شاید آئی ہیں آئی ہیں اگر آپ کو ایک بات پوچھ رہا ہے جو میرے میرے علم میں نہیں ہے اینیلسیس کریں اینیلسیس میں رہی ہے کہ امران خان صاحب کچھ حالات میں وہ کوئی سمجھتا کر بھی سکتے ہیں اور کچھ حالات میں وہ ٹک بھی سکتے ہیں وہ کوئی میرا ذاتی خیال ہے اور میں ہمیں کہہ کہہ پرملہ کہتا ہوں اس کو تحریکن صاحب پسند بھی کیا جاتا ہے اور میں وہ صرف اپنے امران خان صاحب میں خوب ہی ان کی شکسیت سے واقع ہوں تو اس میں یہ کہ وہ کوئی جیل کی شکتیں پرداشت کر کے تو وہ نہیں کر سکتے سینیٹر مشاہد حسین صاحب انہوں نے ایک اندریہ دیا ہے کہ امران خان کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز اس کی خبر ہے آپ کے پاس کیا صداقت اس میں ہے ہوتا رہی ہے ہوتا رہی نہیں ہوسکتا ہوتا جاتی تو پہر ارسا آرات شاہر وہ بھی جو یہ یہ مدر آف ڈیلز بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کی جور توڑ ہوتے اس کے اندر ہر قسم کی ایوینچوالیٹ ہوتی ہے ہر قسم کی ممکنات ہوتے ہیں یہ جو بندے اگر امران خان صاحب کوئی کہیں کہ آپ جا کے بات کریں حتمی بات میں پھر بھی نہیں کر سکتا ہوں کر کے بھی آؤں گا تو میں کوئی حتمی بات نہیں کہوں گا میں کوئی دماغ پڑھ بھی بتاؤں گا کہ میرا خیال ہے اس کو نہ کر رہا ہے لیکن امکان ہے کہ وہ کل کو مانگ جائے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ امکانات ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ممکنات ہو گیا ہم ممکنات میں شاید سا بڑے بہلی مقاملات ہیں جیسے ایکیس ای ڈیٹ دیرہی تھی ایکیس اکتوبر کو نوازشید واپس آرہے ہیں لیکن اب پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے پلیٹ لیٹس پر اوپر نیچے ہو رہے ہیں میرا خیال آجا گیا میں نے نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے اس طرح کی بات کرنی چاہیے میں نے ایش آج خوال رہا Products MDDA وہ بعz ایک ریپورٹ کو علیکلیں اور جیسے ایش آج کو ان کے پر انیچ کی بات کرنا سے ایک لیا فیاد appãy کرنی چکاہا عواج شیف کی بنید اس طرح کی حول کیا ایک بات کرنی چاہیے ایک بندے کو گیارہ سال سزا گی دس جمع ایک گیارہ سال سزا گی سات بیٹی کو ملی سات سال جمع ایک سات ملی چھے جولائے کو جب وہ لندن میں باپ بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تیرہ تاریخ کو پاکستان آر آئے نا کیا کرنے آئے دس سال جیل لکھنے کیا ہے یہ کوئی وہ بیل نہیں تھی کہ مقدمہ تھا یا الزام تھا یہ تو یہ تو ثابت ہو گیا اس کے بعد اپیل کرنے دونوں اندر چلے گا نا تو اس لیے اب یہ کہنا جو ہے نا وہ صرف اپنی سیاسی کوئی ایکسپیڈینسی ہے اپنا مال ملبا بیچنے کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے نواز شیف آئیں گے اور یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ نواز شیف جو چلے گا فلان پلائٹرس اب جب انہوں نے آئے میں تب ہی کہتا تھا وہ اپنی شرط کیا ہے آپ انہوں کے بھیج دیا کیوں نہ آئے سر کیا شرط ہوئی امران خان سے اپنی شرط مراد یہ ہے کہ اب وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ کو جیل میں چلے جائیں گے اب وہ کہیں گے کہ میں اپنی بکت پر جاؤں گا شباز شیف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ نہیں آسکے پاکستان تو ابھی تک میرا کیا ان کی شرط پوری نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں نہیں یہ صورت حال نہیں ہے بات یہ کہ شباز شیف صاحب کی گورنمنٹ میں اگر مجھے میں تو کیونکہ پولیکل رہنے درست ہوں تو اسپیس بھی ہی نہیں بن پا رہے ہیں اس وقت تو نواز شیف صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے بیانیاں دیا ہے وہ بہت میرے نزیق تو کمال کا پتہ کھیلیا ہے اب مات بولیں کہ نواز شیف صاحب کو عام شیف صاحب کی گورنمنٹ میں ایک بیانیوں نے بنایا تھا وہی بیانیوں نے بڑا رہے ہیں اب جب کہتے ہیں انہوں نے کہ میں باجوے کا اور پیس کو اور شاکر نصار کو اور ان کو نہیں چھوڑوں گا یہی کہا ہے نا محضب لفظوں میں کہ ان کا پہلے جب تک ان کا پیسہ نہیں ہوگا یہ پاکستان آگے نہیں چاہتا ہے مطلب یہ وہ اس لڑائی کو اپنے ایرہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں انہوں نے باننصفت عمران خان صاحب کے اور یہ سیاست ہے اندر سے کتنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں مجھے سکوڑ گا لیکن ایک چاہتی نہیں ہے ایک نیریٹو یہ تھا کہ آپ وضاتے دیں مہنگائی ہم نے نہیں کیا عمران خان نہیں کیا ہم نے برباد نہیں کیا عمران خان نہیں کیا وضاتی بیان دیں ایک ہے کہ آپ اس کے بعد ایک 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 ساکرسیب دیں ایک بندہ وضاتے دیں بندہ وضاتے دیں میں نے پیشترے کالوم لے کریں ہم بڑا اینواز شیف ہم مطلب یہ دیکھتا کہ اگر تم بیانی بھی چلو گے مجھے یہ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا نہیں نہیں وہ تو ایک لہتا بات ہے لیکن میں نے انہیں بتایا کہ جب آپ یہ بیانیاں اس میں اس مطلب یہ نہیں ہے میں نے کہا یہ بیانی بنائیں گے تو کوئی چانس ہے کہ آپ میں ساتھ ان لوگ چلیں گے مہنگائی کے اوپر کوئی بندہ جو ہے نا بہنگائی پہ پاکستان میں کئی حکومتیں پلٹی ہیں نا خوشحالی پہ حکومتیں ملی ہیں میرے سامنے حجوب خان کا خوشحالی کے دور ہے شاہ قدید پرویزلائی صاحب کا خوشحالی کے دور ہے حضرت دیکھ لیں اور میں نے عمران خان صاحب کا پاکستانی تاریخ کا سب سے قرب ترین دور دیکھ ہے بدن انتظامی سب سے زیادہ دیکھی ہے عمران خان صاحب کوئی دور ہمیں سفارتی طور پر ہمیں بڑی حضیمتیں ہوئی ہیں انڈیا نے پانچ اگست کو کشمیر چیز کا لیا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ مرگ کشمیر ہوئے پانچ اگست کو کیا کیا نہیں ہوا لیکن ہم نے اے کسی ہے کہ عمران خان سیاست میں اس وقت پہ تاج بادشاہ بنی ہوئی یا نہیں بنی ہوئی بیانی ہے کہ زور ہوتا ہے پس یہی بات ہے عمران ریاستور کیا ہوئی ہے اس بات پہ کہ وہ یوٹن لے دیتے ہیں جیل میں موجود ہیں آپ بھی کہ وہ نہیں ٹوٹ سکتے وہ اس لئے کوئی کی سیاسی فہم و فراسط نہیں ہے انہیں آج تک زندگی میں ایک نائنٹی سیک منٹ پارٹی بنائی ایک سیاسی فیسنور صحیح نہیں کیا ایک مران خان صاحب خود نہ اس پر ریگریکٹ کر چکے ہیں آخر میں 16 سال تو ان کے ساتھ تھا کدم کدم 17 سال اور ایک کے لمحے میں تو تب بھی ان کے پاس وہ ان کی فیل نہیں ان کی کچھ خوبی ہیں وہ بہت سمبردست حوالا مجھے ہیں مجھے ہیں ان کی طرح ایک طرح سیاسی صاحب سے تک خوبی ہیں نے یہی جیسے پہلے دیکھو جانتے ہیں آپ نے اپنے آپ کے ساتھ تھا اور میں بہت سکتا ہوں بہت ساتھ ہو سیکھتا ہوں اب بہت سرک رہل ہے ان کی اس رقیم ہے اس کو طرح سکت ہوا تک انتہائی سیاسی صحیح آسانی تحریک میں اسے ہوئی کنم کی ہے ایک انا مزار فکراج پرتو تھا دوسرے کنے نواز سکتا تھا انہوں نے املان خان نے اس کو ایک نئی چہت دی ہے ایک نیا اس کو جو ہے ایسی اگریسی پولٹکس شاید کوئی اور نہ کر سکے اسا ہی ہے کہ وہ انتہائی جس کو کہنا چاہیے کہ بیس کمیونکیشن کا پرفیکٹ ہے چاہے تقرید کر رہے ہوں چاہے جلسوں میں تقرید کر رہے ہو چاہے انٹریو دے رہے ہو چاہے ٹی وی بیٹ کر رہے ہو تو آنیس کو جو اس کے چانے والے ہیں مجھے نہیں جو اس کے چانے والے ہیں ان کو میں سپرائز کر دیتا ہے ان کو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سہر انگیز تکراتے ہیں ابھی آپ کو ان کا سہر تاری نہیں ہوگا میرے نے کشن نہیں ہے میں تو کہوں کہ اس سے مخالف ہوگا میں میرے کیوں ہی تاریخہ میں آخروں کے ساتھ تھا تو وہ جو شفید سہر انگیز تھی باوجود ہے کہ میرے چچا زائد کا پھائی ہے میں اس سے بڑے رشتے ہیں لیکن میں اس باوجود ان کا فین تھا پورٹ سپین آف ٹائم ٹھیک ہے میں تو آپ کی کہا گیا ہوں کہ میں اب شاست میں میں تب بھی سمجھا تھا کہ ان کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اس عطاعت اس مطاب نہیں ہے اس لئے وہ یہ سمجھے توڑیں اسریفے دیں یہ سارے کریں یہ میرا خیال ہے کہ یہ پاپولارٹی تو انہوں نے حاصل ہوگی اگرہ سے پالتے سے ایسے پاپولارٹی کے بعد وہ الیکشن چاہیئے تھے نا ان کے بعد وہ تاکت بندوں کے وارڈ بھوٹس کی ہے سر اسمبلیاں توڑنے کے اپنے بات کی تو پرویز علاہی صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑیں اب وہ ڈٹے ہوئے ہیں پی ٹائی کے ساتھ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈٹے ہونا ہے یہ ارٹیفیشل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی پاکستان تریکین صاحب کے ساتھ کے ساتھ مویل ہے تو آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حالے سے میں تو دس سے اپریل کو دولار بائیس کو جس دن اس نے کہا تھا کہ ہم اسمبلی میں جا کے ریزائن کرنے اور جو ہے سارا کچھ میرے تو یہی پیغام تھا میں نے پیغام دیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ غیر سیسی کام ہے اور آپ جا کے ارسد قیسر سے ووٹنگ کروائیں ووٹ آؤٹ ہو جائیں میں آپ کو جب بہترین تقریر کریں آپ بہترین اپوزیشنل لیڈر پان کے رہیں آپ سیاست آپ ہی یہ کیونکہ یہ خود بخود تو انہوں نے بھاجوہ کا وہی رول جو آپ پتا کر رہے تھے بھاجوہ کے پٹھو ہونے کا بہرہ ہونے کا انہوں نے کرنا ہے خود بخود آپ کو پاتھ آئے گی اور اس لئے آپ ایک سلوہ جو بن کریں تاکہ آپ کو آگے الیکشن مل جائیں سر آخر میں ایک نوک چاہوں گا کہ پاکستان تریکین صاحب کا آپ کیا فیچر دیکھ رہے ہیں تو یہ سانیاں پیدا ہو سکتے ہیں ان کے لیے یا بھی بس بند ہیں میرے بیٹے نے بارہ اپریل کو اپریل کو ایک سوال کیا تھا بارہ تیرہ اپریل کو جب ان کے مامو جان جو تھے ان کو دو تین میں نے پیمو گئے تھے اقتدار سے لہتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا فیچر ہے میں کہا بیٹے چھ مینے بعد یا تمہارا ماما نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست دیا ہے اسی نہ بچ جائے گی جس طرح نوازشیم سیاست بچ جائے گی پانچ ساتھ دس سال لگا نہ بھی بند آئے تو پھر ٹھیک ہے لیکن وہ یہ سوچے شکر دے میں ابھی کتر سال پہ ہوں پھر اسی کو جاؤں گا یا کتر کو جاؤں گا یا میں مہاتر جو ہے مہاتر محمد محلش شاکری علی جی نیسا بھائی ساب موجود ہے آپ نے ان کی گفتیو سنی اور ان کا تجزیہ بھی سنا آپ نے تو دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور اس وقت ہمارے ملکے حالات ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں اور جو گہما گہمی کا ایک محول چل رہا ہے اللہ اس کو حل کرے اور پاکستان کی جو عوام ہیں ان کو سکون کا جو سانس ہے وہ لینے کے لئے دیکھتے رہے ہیں کے لئے دیکھتے رہے ہیں